السلام علیکم and welcome back to my channel I hope آپ سب ٹک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے آج کی جو ویڈیو اس میں میں آپ کے ساتھ یہ دو جو ہے وہ ڈریس ڈیزائن آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں یہ دونوں انٹر میکس ہے یعنی کہ کیمبرک ہے تو یہ والے ڈریس ڈیزائن آئیڈیا جو ہے نا یہ آپ ونٹر پہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ابھی کیمبرک کیونکہ ابھی جو سیزن ہے وہ کیمبرک آنے والا ہے اور جلدی ونٹر بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور جو ہے نا آپ کو پرنٹی ڈریسز کے اوپر ڈیزائن آئیڈیا بھی مل جائے گا تو ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور کمنٹ کرتے نہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ کون سا ڈریس اچھا لگا ہے اور ساتھ ہی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو مزید ڈریس بزائننگ آئیڈیا بھی جو ہے نا وہ آپ کو ملتے رہیں دکھاؤں گی آپ ویڈیو کو اینڈ تک واش کیا کریں پھر آپ لوگ کسٹنز پوچھتے ہیں کہ آپ ہی یہ والا اس طرح کیسے تھا حالانکہ ویڈیو میں میں نے ساری باتیں بتائی ہوتی ہیں پھر جو ہے نا وہ لوگ پھر سکپ کر کر کے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہو تو پھر آدھی باتوں کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی اس لئے ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھا کرو تو یہ دونوں ڈریسز کا فیبرک جو ہے وہ میں نے زیل بری سے لیا ہے کیمبریک ہے یہ والی انسٹیچ جو ہے میں نے اس لیا تھا اور سٹیچنگ بعد میں میں نے خود کی ہے اچھا یہ والے جو ڈریسز نے پہلے میں آپ کو اس کی پرائس دکھا دیتی ہوں ایک جو ہے وہ 2700 کا تھا اور وہ امرائیڈڈ تھا یہ والا ییلو جو ہے وہ 23 یا 2400 کا ہے آپ کو ان کی ویب سیٹ کے اوپر چیک کر لیجے گا زیل بری سے کہ اگر آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ والے ابھی اویلیبل ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی ہوں گے آج کیونکہ جسی ڈیٹ میں یعنی کہیں میں آج ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس ڈیٹ تک تو اویلیبل ہے تو اس کے علاوہ یہ جو دوسرا یہ والا ییلو ہے نا اورنج ہے اس کے ساتھ اس کی 2700 یعنی کہ 2800 پرائس ہے اس کی اور اس کے اوپر امرائیڈڈی ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو نا سینٹر میں سائٹ پر بورڈر دیا ہوا ہے جو میں نے ییلو ڈریس دکھایا نا اس کے اوپر بورڈر دیا ہوا اور مطلب میرون کلر کا بورڈر ہے تو یہاں پر میں نے ڈراؤ کر کے رکھا ہوا کہ میں نے کس طرح بورڈر لگانا یہاں پر دیکھیں ڈیفرنٹ شیپس میں میں نے لائنیں لگائیں ہوئی ہیں کہ کس کس طریقے سے ہم اس کے اوپر بورڈر لگا سکتے ہیں ڈریس کو بہلے میں میں ڈراؤ کر کے دیکھتی ہوں کہ کس طریقے سے اچھا لگے گا یہاں پر ڈیفرنٹ پیٹرن میں نے لگائے ہوئے آپ نے اس کا سکرین شوٹ لینا ہے تو لے لیجئے گا اس طریقے سے میں سے کسی بھی ڈیزائن سے جو نا آپ بورڈر لگا سکتے ہیں جو انہوں نے شرٹ کے ساتھ پوسٹر کے اوپر بورڈر لگا ہوا اور وہ اس طرح لگا ہوا نیک کے اوپر صرف لیکن میں نے جس طریقے سے لگایا یہ جو آپ کو مسٹرڈ کلر کے لیے اس نظر آ رہی ہے یہ دوپٹے کے لیے لیے اور یہ 30 روپیز پر یارڈ ملی ہے اور ساڑھے آٹھ گز دوپٹے پر لگے گی اور یہ میرون جو ہے وہ 6 یارڈ لی ہے یہ 20 روپیز پر یارڈ ہے یہ نیک شرٹ کے فرنٹ کے اوپر لگے گی تب ہی ہم اس کے ڈریس کی ڈیزائنگ میں آپ کو دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی نیک دیکھ لیں نیک کے اوپر اس طرح ٹراؤزر کے ساتھ کا پلین فیبرک لگا ہوا ہے یہاں پر اور ساتھ پر جو ہے نیچے والی سائٹ پر یہ لیس لگائی ہوئی ہے اور ادھر سائٹ پر وی بنایا ہوا یہ پہلے یہ والا وی بنایا ہے اس کے بعد پھر اوپر نیک نکال لی ہے اس طرح سکرین شورٹ لے لیں ٹیلر کو دکھائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد اس کے ساتھ کا یہ والا باورڈر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ باورڈر تھا اس کے ساتھ اور اس طرح میں نے اوپر سے سٹارٹ گیا ہے پینل سے یہاں سے دیکھیں اور ایک سائٹ پر باورڈر کے لیس لگائی ہوئی ہے اور ایک سائٹ پر جو ہے نا لوپس لگائے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر پینلز پر باورڈر جو ہے نا بلکل سٹریٹ سٹریٹ سیدھا نہیں لگایا آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح لگایا ہے یہاں سے دیکھنے ایسے یہ والا باورڈر جو ہے نا یہ میں نے نیچے تک نہیں لگایا صرف یہاں تک آرہا ہے یہ فٹنگ لائن تک یہاں پر کمر کی فٹنگ ہوتی ہے نا یہاں تک ہے کمر تک اس کے بعد اس کے نیچے یہاں پر ایک لٹکن لگائی ہوئی ہے دوسری سائٹ کا جو باورڈر وہ نیچے تک آتا ہے اچھا دوسری سائٹ کا باورڈر جو ہے وہ یہاں تک نیچے تک آتا ہے دامن تک دامن سے تھوڑا اوپر چھے انچ اوپر جو ہے نا وہ دامن سے میں نے انڈ کر دیا اور یہاں پر اس طرح ایک دوسری پٹی لگائی ہوئی ہے باورڈر ہی لگایا اس طرح اور پھر یہ لپس جو ہیں وہ بلیک کلر کے میں نے لگایا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ کے اوپر لپس ہیں اور ایک سائٹ کے اوپر لیس ہیں نیچے دامن کے اوپر بھی اسی طرح یہ ایک سائٹ پر لپس اور دوسری طرف لیس ایسے دیکھ لیں ایسے دیکھیں آپ ایسے اس کا سکرین شوٹ لے لیں پوری شرٹ کا باورڈر میں نے اس طرح تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں لگایا سیدھی پٹیاں میں نے جو ہے نا وہ پینرز کے اوپر رکھ کے نہیں لگائی میں نے کہا سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے چاکوں کے اوپر جو ہے نا میں نے پھر اس کے ساتھ پلٹے کے ساتھ لیسے گئی ہے پلٹا جو وہ شرٹ کے ساتھ کا لگایا ہے بیک سائٹ کے اوپر بھی لیسے چاک کے اوپر لیکن بیک سائٹ کے اوپر باقی ایس سچ کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے سلیوز بہت پیاری بنی ہوئی ہیں سلیوز بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ اس کی سلیوز ہیں دیکھیں ایسے یہاں سے دیکھ لیں اس کی سلیوز اس کے اوپر یہ ایسے جب میں ہم اس کو پہنیں گے تو یہ اس طرح سائٹ کے اوپر یہاں پر یہ وی ہے میں اوپن کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں ایسے دیکھیں یہاں پر یہ میں نے وی میں آگے والی سائٹ پر یہ وی کٹ کر کے یعنی جس طرح ہم نیک بناتے ہیں اسی صحیح شیپ میں بکرم کے اوپر اسی شیپ میں کٹ کر کے اس کو اس طرح بنایا ہے فیک ہے وی میں پھر اس کے اندر والی سائٹ پر پلین جو ہے ٹراؤزر کے ساتھ کا فیبریک لگایا اس کے پر مرون کلر کے ساتھ سلائیاں لگائی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ لوپس لگائے ہوئے ایسے جو ہے وہ سکرین شوٹ لے لیں اس کا ابھی یہ والا ڈیزائن جو سلیوز کا ٹراؤزر پر بنانا ہے تو ٹراؤزر پر بھی بنا سکتے ہیں لیکن ٹراؤزر پر میں نے ڈیزائننگ ذرا کم کی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی پہن کے اس کی اوورال لک دکھاؤں گی تو آپ کو پھر سلیوز کا اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ڈیزائننگ جو ہے کدھر آئے گی فرنٹ پہ آئے گی یہاں پر کریز لائن کے اوپر یہ اس کے ساتھ کا پلین ٹراؤزر ہے پر ٹراؤزر کے اوپر میں نے ڈیزائننگ طرح کام کی ہے یہ دیکھیں یہ والی سائیڈ جو ہے لیندھ والی سائیڈ سائیڈ پہ میں نے فل لیندھ پہ اس طرح دو دو باریک والے پنٹکس دالے ہوئے یہ دیکھیں سائیڈ والی یہ سلائی ہے اس کے اوپر دو اس طرف اور دو اس طرف جب میں یہ پہنوں گی تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سائیڈ پہ آئیں گے ٹھیک ہے بس میں نے صرف اتنی ہی اس پر ڈیزائننگ کی ہے یہ اس کے ساتھ کو اوورال لکھ دکھاتی ہوں پہن کر یہ اس ٹریس کی اوورال لکھ ہے میں نے باہر جو ہے نا وہ نیچرل لائٹ میں آپ کو اس کا کلر بھی دکھا دیا ہے فرنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے پرنٹ کو بریک کرنے کے لئے اس طرح سارا بورڈر لگایا ہوا اور یہاں دیکھیں سائیڈ کے اوپر ٹراؤزر کی سائیڈ کے اوپر باریک والے پنٹکس ڈالے ہوئے ہیں پرنٹ کے اوپر نظر آئے گی اور یہ اس کے ساتھ کا دوپٹہ اس طرح کے پرنٹ کا تو اس کے بعد ہم نیکس ڈرس دیکھتے ہیں اس کے بعد نیکس کی والا ڈرس ہے سب سے پہلے اس کی نیک دیکھیں راؤنڈ میں اس کی نیک ہے اور سینٹر میں یہاں پر شوکنگ پنک اس کے اوپر فیبرک لگایا ہوا پلین اور اس کے اوپر سلائیاں لگائی ہیں یہ دیکھیں گرین کلر کے داگے سے چوڑی بوٹ پائپیں کی ہوئی ہے اس کے بعد یہ والا جو چھٹ ہے یہ پرنٹسز کٹ میں کٹنگ کی ہوئی ہے یہاں سے دیکھیں پرنٹسز کٹ جو ہوتا ہے اس کی یہاں سے جو آمز ہوتی ہیں اس کے سینٹر سے یہاں سے ہاف آمز کے آمور کے پاس ہے یہاں سے اس طریقے سے کارو میں لے ساتھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرنٹسز کٹ یہاں سے دیکھ لیں ایسے یہ پرنٹسز کٹ ہوتی ہے اچھا اس کی cutting stitching کی جو ہے نا وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تب ہی ان stitching پہ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ پرنسز کٹ کرتی cutting stitching اب اس کے اندر جو ہے نا وہ لیس لگائی ہوئی گرین کلر کی ایسے سکرین شورٹ لے لیں یہاں سے اوبرال اس طرح دیکھ لیں اب یہ لیس جو ہے وہ نیچے تک آتی ہے اور نیچے سے یہ شرٹ اے لائن ہے پھلکل سٹریٹ کرتی نہیں ہے اے لائن کرتی کی طرح ہے اور پوری لیس جو ہے وہ گرین کلر کی اس طرح نیچے تک آ رہی ہے پینلز پہ اس طرح سکرین شورٹ لینا تو لے لیں اوبرال شرٹ کا پھر اس کے بعد اس کے جو دامن کے اوپر لیس نہیں نیچے صرف چاکوں کے اوپر لگی ہوئی ہے یہاں پہ گرین کلر کی اس کی سلیوز دیکھتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے یہاں سے اس کی سلیوز دیکھیں ایسے پہلے سکرین شورٹ لے لیں یہاں پر جو ہے نا یہ وی بنایا ہوئے ہیں بکرم کے اوپر وی بنائی ہیں اس طرح ٹھیک ہے پھر اس کے اندر والے سیڈ پہ یہ پٹیاں لگائی ہیں پینک کلر کی یہ والی جس طرح کی نیک کے اوپر لگی ہیں سلائیہ لگا کے اس طرح کی پٹیاں لگی ہوئی ہیں اندر والے سیڈ پہ پھر آگے والی سیڈ پہ ایک اور پٹی لگائے ہیں جس کی وی کے جو کورنرز ہیں نا تھوڑے تھوڑے وہ اندر دے دی ہیں اس پر ٹھیک ہے ایسے اور آگے والے سیٹ پر بھی لیس لگیا ہے اس کی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیو جو ہے نا وہ بھی میں جلدی اپلوڈ کر دوں گی تب ہی ان سٹیچنگ پر آپ اس طرح اس کا سکرین شورٹ لے لیں اور یہ ڈیزائن جو سلیوز کا نا یہ ٹراؤزر پر بنانا ہو تو ٹراؤزر پر بنایا جا سکتا ہے اور دامن پر بھی بنایا جا سکتا ہے بڑی خوبصورت اس کی سلیوز ہیں میں نے کوشش کیا کہ دونوں ڈریسز جو ہیں نا ان کی سلیوز کا ڈیزائن اچھا ہو جو اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کے اوپر کٹ تو ہے یہ والا یعنی کہ پرنسز کٹ کی طرح ہے لیکن اس کے اندر لیس نہیں لگی ہوئی یہ اس کے ساتھ کا ٹراؤزر ہے پلین یہ کیولٹ سٹچ کیا ہے سٹریٹ ٹراؤزر جو ہوتی ہے یعنی کہ باکس کٹنگ باکس ٹراؤزر جس کو ہم کہتے ہیں سٹریٹ ٹراؤزر بھی کہتے ہیں کیولٹ بھی کہتے ہیں اور تھوڑا سا ایک کھولا سٹچ کیا ہے پانچہ اس کا ٹین انچ ہے بلکل پلین رکھا ہوا ڈیزائن ہی نہیں کی اور شرٹ جو ہیں وہ تھوڑی سی لمبی ہے بہت زیادہ فل لمبی بھی نہیں ہے میں آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح کتنی لیند تھا شرٹ کی اور ٹراؤزر کی کتنی ہے ٹھیک ہے آج کل جو ہے نا یہ باکس ٹراؤزر کا اور کیولٹ کا کافی فیشن یہ باکس ٹراؤزر اور سٹریٹ ٹراؤزر کی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیو بھی تب ہی ان سٹیچنگ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی پنگ پنگ کلر کا دوبٹہ ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا سائیڈوں کے اوپر جو ہے نا وہ بیبی والی جو پیکو ہوتی نا بیبی پیکو وہ کروالی ہے چائنیز پیکو چاروں سائیڈوں کے اوپر یہ دیکھ لیں اس کی آورال لک نیک کے اوپر اور اس طرح یہ جو ہوتی ہے نا پرنسیز کٹ وہ اس طریقے سے اس کی مطلب لک آتی ہے پرنسیز کٹ کی اور یہ ڈریس جائے یہ میری سسٹر کا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح دیکھ لیں اب یہ شرٹ کی لیندھ دیکھ لیں کتنی ہے نیز سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی نیچے ہے اور ساتھ کیو لٹ دیکھ لیں اب کس طرح کی لک کس کی آرہی ہے اب آپ کو آئیڈیا ہوگا ہوگا کہ شرٹ کی لیندھ کتنی رکھنی ہے تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اس کے علاوہ آپ میرا جو ولوگنگ والا چینل ہے تبین ولوگز اور سٹیچنگ کا چینل تبین سٹیچنگ دونوں چینلز کو بھی سبسکرائب کر لی جائے گا انسٹرگرام پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تبین لائف سٹل ڈاٹ افیشل انسٹرگرام کا میرا ہنڈل ہے اپنا خیال رکھیں گے اگر ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو کمنٹ کر کے بتایا کریں ویڈیو کو لائک گیا کریں اللہ حافظ ملیں گے اگلے ڈریس ڈیزائنگ والی آئیڈیا میں